اس وقت ہم موجود ہیں عمران خان صاحب کی رہشکہ بنیگالہ کے عقب میں چودہ انگست کی تقریب منائی جا رہی ہے اور اس طفح ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی چودہ انگست کو ایک ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ سلیبریٹ کیا جا رہا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹوین سیٹی نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ کذافی اس وقت ہم موجود ہیں عمران خان صاحب کی رہشکہ بنیگالہ کے عقب میں اور یہاں پر بوٹینیکل گارڈن ہے جس میں آج چودہ انگست کی تقریب منائی جا رہی ہے اور اس طفح ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی چودہ انگست کو ایک ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ سلیبریٹ کیا جا رہا ہے جو پارک ہے بوٹینیکل پارک اس میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے کہ آج پودے لگائے گئے ہیں اور نہ صرف پودے لگائے گئے ہیں بلکہ ہر پودے کے ساتھ ہمیں پاکستان کی ایک جنڈی سبز لالی پرچم نظر آ رہا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ سرسبز پاکستان کو ہرہ برہ رکھا جائے سرسبز رکھا جائے یہ پارک کس چگہ پہ واقع ہے کس کا انوشیٹیو ہے اور اس پارک کا مقصد کیا ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں اس پارک کے انتظامیہ سے بیسیکلی یہ جو بوٹینیکل گارڈن ہے یہ فورسٹ ایڈیا تھا جس کو پھر بوٹینیکل گارڈن کا نام دیا گیا اور یہاں پہ واقعیدہ ایک بوٹینیکل گارڈن بننا ہے وزیراعظم پاکستان اور چیئرمن سی ڈی ای صاحب کی ہدایات کے اوپر اس سال یہ ہم نے پلان کیا ہے کہ اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگا دیں تاکہ اس کے اندر پودے ابھی سے بڑھنا شروع کر دیں اور چند سالوں میں اس کے اندر مزید جتنی بھی اقسام کے پودے ہیں وہ لگتے جائیں گے اس طرح کے اور مختلف اقسام کے پودے جو ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں تو اس کا کام شروع کر دیا گیا ہے اب تک ہم تقریباً کوئی پچیس ہزار کے قریب پودے لگا چکے ہوئے ہیں آج ہم نے سات ہزار پودے صرف آج ایک دن میں لگائے ہیں تو اس بوٹینیکل گارڈن کو ہم نے انشاءاللہ انواع اقسام کے پودوں سے بھرنا ہے اور یہی جو ہے اس پارک کا مقصد ہے کیا آنے والے وقت میں اس کو جو ہے وہ پبلک کے لیے کھولا جائے گا اور یہ سہر و تفری کے لیے استعمال ہوگا یا صرف یہ گرینری کے لیے ہی اس پارک کو بنایا جا رہا ہے نہیں یقیناً یہ سہر و تفری کے لیے بھی استعمال ہوگا ابھی جو اس میں آپ کو سبزہ نظر آتا ہے وہ یہاں کی جو اس کی لوکل سپیشیز ہیں اور جو قدرتی طور پر پودے نکلے ہوئے ہیں ابھی صرف وہ ہیں ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو یہاں پہ قدرتی پودے نکلے ہوئے ہیں ان میں سے بھی کسی کو بھی ضائع نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو بھی بچا رہے ہیں اور ان کو کانٹ چھانٹ کر کے وہ اس کا حصہ بنیں گے لیکن جب اس میں اور طرح کے پودے بھی ایڈ ہو جائیں گے تو اس میں ایک ورائٹی آئے گی اور مختلف قسم کے پودے ہوں گے ان پر مختلف قسم کے پھول ہوں گے وہ جب اپنے پتوں کا رنگ بدلیں گے تو پھر بھی وہ ہوگا اور یقیناً اسے لوگوں کے لیے بھی کھولا جائے گا تاکہ لوگ آئیں اس سے محضوظ ہوں تالے والم آئے جو بوٹینیکل سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں جن کا اس میں شوق ہے وہ آ کے اس پر ریسرچ بھی کریں گے اور خوبصورتی تو اس کی ہوگی ہوگی انشاءاللہ یہ آج آزادی کا دن جو ہے وہ اسے منانے کا میرا خیال ہے اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط اور محفوظ پاکستان چھوڑ کرتے ہیں سر یہ جو اسلام آباد ہے یہ جو ہے یہ ہیلز کا ایڑیا ہے اور یہاں پر درخت ہی درخت ہے لیکن پچھلے کچھ اکسے میں ہم نے دیکھا کہ درخت کاٹے بھی گئے ہیں پھر درختوں میں آگ بھی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ درختوں کی تعداد میں کمی آئی ہے تو حکومت نے یہ جگہ سیلیکٹ کی ہے پلانٹیشن کے لیے اس جگہ کے بارے میں ہمیں کوئی تھوڑی سی انفرمیشن کے اس جگہ پر کتنے درخت لگائے جا چکے ہیں اور کس انداز سے حکومت یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں یہاں یہ بٹینیکل گارڈن کا ایک حصہ ہے اور اس پر تقریباً ابھی تکیس ہزار کے قریب ہم درخت لگا چکے ہیں اور مزید کوئی تیس سے پینتیس ہزار درخت جو ہے وہ یہاں پر لگیں گے تو یہ ایک بہت بڑا گرین کور ہوگا اسلام آباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بارگلا میں بھی پلانٹیشن کی ڈرائب شامل ہے اور اسلام آباد کے جتنی شہرائے ہیں اور جتنے گرین ایریاز ہیں ان میں جیمنٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ سب جگہیں جو خالی جگہیں ہیں وہ درختوں سے ہم بھر دیں گے ان کے علاوہ جو شہری آبادی ہے جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر ہم نے تقریباً پچاس کے قریب جگہ ایڈنٹی فائی کی ہیں جہاں میاواکی فورس جو چھوٹا جنگل ہوتا ہے لیکن بہت گھنا جنگل ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے وہ گرو کرتا ہے بڑی تیزی تیز سپیڈ سے بڑھتا ہے لیکن وہ وہاں علاقے کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے یا جو ہوا کے اندر کاربن کانٹینٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یا ہوا کے اندر جو آلودگی اور گندگی شامل ہوتی ہے اسے وہ صاف کرتا ہے تو درخت بنیادی طور پر ہمیں ظاہر ہے ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں آکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں بلکہ فضاء کے اندر جو کیمیکلز جاتے ہیں جو انڈسٹری کی وجہ سے یا بہت ساری دوسری گاڑیوں کی دھوئے کی وجہ سے یا اور کسی انوارمنٹل پولوشن کی وجہ سے جو ہماری ہوا میں آلودگی آتی ہے اور ہماری جو فضاء خراب ہوتی ہے یہ اسے بھی صاف رکھتے ہیں اور ویسے بھی یہ خوبصورتی اسلامباد کی تو پہچان ہی اس کی گرینڈری اور اس کی خوبصورتی ہے تو ہم نے اس کی خوبصورتی کو اور اس کی گرینڈری کو قائم رکھنا ہے موسیقی موسیقی